اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم آپ کے شہر میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں پہ پہنچانا مقصود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے تجھے اس کی خبر نہیں ہے اور واقعی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے تو تم سب دنیا انداری چھوڑ کے جنگلوں میں اللہ اللہ کے لیے چلے جاؤ آپ انسان کی ابتداد کیا ہے اور انتہا کیا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں دیکھوں تو سہی کہ میری صورت کیسی ہے خیال آنے ہی تھا کہ سامنے اکس پڑا وہ اکس روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق وہ اللہ پہ عاشق خود عشق خود عاشق خود معشوق پھر اس روح کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان منائے خور و ملائک سجائے حدیث ریب ہے کہ ایم حبیب ایم حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان ہی نہ منا پھر آپ کو دنیا میں زہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا پاک مٹی سے بنایا اس میں روح ڈالی پھر اس روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطاہف کہتے ہیں عدیس ریب میں بقیادہ ان کے نام ہے قلب روز سری خطی اکفا انہ نفس اس میں ایک صفلی مخلوق بھی آگئی ان روح میں ایک صفلی مخلوق بھی آگئی جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے اس حابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو رہا اس کے لیے پلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا مڈو پلیت نہ سے اب جو لوگ حضور پاک کی صحبت میں رہے اُڑ کے نفس پاک ہو گئے اور جو آپ سے دور ہے وہ آپ کے زمانے میں ہی کوئی منافق ہوا اور کوئی خوارج ہوا آپ کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے نفسوں کو پاک کیا وہی داتا صاحب بنے اور فواجہ صاحب بنے دین نبی کا سجدہ ہی اب یہ دین اور فرقے کیسے بنے آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا اللہ علیہ اللہ آدم و صفی اللہ آپ کی اولاد یہ کلمہ پڑھتی قابیل کے قتل کے بعد آپ کی اولاد دو ٹولوں میں تقسیم ہو گئی نظف سے باغی ہو گئے انہوں نے برائے راست ایک ٹولے نے برائے راست اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کری اور بجائے صفی اللہ کے عشور اللہ چینہ شروع کر دیا وہ نبوت سے کٹ گئے آج تک چھوہ ہزار سال چھوہ ہزار سال ہو گئے آج تک وہ عشور اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں لیکن وہ کافری رہے اور وہ جن لوگوں نے صفی اللہ کا کلمہ پڑھا انہیں میں سے نبوت جاری رہی نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ولی بھیجے جو لوگ ولیوں سے کٹ گئے وہ کافر تو نہ ہوئے لیکن ان کے نفس کافری رہے ظاہری میں وہ عابض زہد بن گئے پاکباز پاکباز بن گئے لیکن نفسوں کی وجہ سے عرصو تکبر کا شکار ہو گئے اور ان سے بہتر فرقے وجود میں آئے اب اس وقت بہتر فرقے ہیں ہر فرقہ اپنے آپ تو صحیح کہتا ہے اب جو نفسوں کی وجہ سے فرقے بنیں نفس تو ہی شیطان ہیں شیطان کی وجہ جس سے جو فرقے بنیں وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں صحیح فرقہ نہیں کوئی فرقہ صحیح نہیں حضور پاک کے زمانے میں فرقے نہیں ہوتے تھے صرف امت ہی ہوتے تھے صرف امت ہی ہوتے تھے اور امت ہی وہ ہوتے ہیں جس میں نور ہوتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے عدیس شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی جب امتیوں سے نور نکلا سنی شیعہ وعبی بنتا گیا اگر تو بانا نور آجے کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وعبی ہوں یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ لارے تکبیر لارے رسالت لارے غوثیہ لارے حیدری مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مشت کے بغیر یہ نفس پاک نہیں ہو سکتا آپ نے عالموں کو بھی کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تاگلہ میں تبریزی نشد کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام منا رہے ہیں مولوی کو ہک علم ملا علم زہر ملا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم ملے ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو حضور پاک حرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے تین علم ملے ایک عام کے لیے زبان والوں کے لیے ایک دل والوں کے لیے اور ایک سپ آنکھ والوں کے لیے وہ میرے لیے آگے جس کو میں چاہوں آپ اخباروں میں پڑتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سیاستدان کا کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو جب بلو ماں کسی حکومت کے پیشے لگ جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو لیکن حکومت کو بھی کوئی پتہ ہے کہ ولیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے لوگ جو علماء کے پاس ہی جاتے ہیں کہ بتاؤں ولیوں کی تعلیم کیا ہیں وہ کہتے ہیں شریعت ہی ہے سب کچھ شریعت ہی ہے پھر وہ شریعت کو اپناتے ہیں اب شریعت اپنا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ولی سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں اور جن کے پاس کچھ علم بھی ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا ولی بن جاتا ہے وہ تو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو گھانتی کی ولیوں کی اوپر یہ چڑھ چھالنے شروع کر دیتا ہے خواجہ صاحب اور غوث پاک بھی ان کی عزت میں آئے عزت امام مسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو شہادت کے فتوے لگے ان میں بھی ان کا ہاتھ تھا عبادت نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑے جرم کسی اللہ کے ولی کو ستانا ہے اللہ اور اس کے لئے کسی شہر نے کہا ہے مسجد تانی منتر تانی تانی جو کچھ تہنے ہی ایک بندے دل دل نہ تانی رب جناھنے کرنا ہے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ جاتا ہے بلیم بور بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا عابد تھا دعائے مستجاب بھی تھا لیکن موسیٰ اللہ السلام کی نرازگی کی وجہ سے وہ اسحابہ کاف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا اسحابہ کاف کا کتہ وہ ولیوں کا دوست تھا ان سے محبت کرتا تھا نمازیں نہیں پڑتا تھا صرف ان کی صحبت میں گھر میں بیٹھا رہا وہ بلیم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا اب بلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور وہ لانکی ہو گیا اب یہ نفس پاک کیسے رہتے ہیں ایک سکھ نہیں کہا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے وہ کہنے لگا ہے کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا میں تم مسلمانوں کو نمازیں بھی پڑھاتا تھا میں نے کوئی شورتیں بھی یاد کی ہوئی تھی اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہ ہوا فارم نے کی صحیح بولا کہ میں بھی شکر روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں نوری میں بھی کوئی نہیں ہوا ہم نے کہا تم لوگوں نے دل سے نہیں پڑا وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑا تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا وہ نوری کیوں نہیں ہوئے وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں کیا جواب تھا اس کا وہ جو نوری قرآن مجید ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں وہ نوری الفاظ سے ہے وہ سینہ جس سینے سے ٹک رہا وہ بھی نوری ہو گیا اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کالے الفاظوں میں لکھا ہوا ہے یہ صرف الفاظ ہے ان سے نور بنانا پڑتا ہے یہ صرف الفاظ ہیں اب نور کیسے بنائے جاتے ہیں جس طرح لوہ لوہ سے ٹکراتا ہے چنگاری ہوتی ہے پانی پانی سے ٹکراتا ہے بجلی بنتی ہے قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے اب تم نے کبھی آیتوں کو آتوں سے ٹکرائے نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے ٹکرائے وہ عامل بن گئے اب کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ اللہ علیہ کرتے ہیں بغیر تسبیح کے بھی اللہ علیہ کیا جا سکتا ہے وہ تسبیح کے ساتھ اللہ علیہ کیوں کرتے ہیں وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں ایک سو ایک دفعہ جب اللہ علیہ بنتا ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے وہ دس بیس دفعہ اللہ علیہ کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے نا وہ تو مکمل ایک ساتھ دفعہ تسبیح چلے دفعہ نور کی معمولی سی چنگاری اٹھتی ہے وہ جو نور بنتے ہیں وہ انگلیوں میں اب جو زبان سے عبادت کرتے ہیں اللہ علیہ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں وہ بھی نور بنتے ہیں وہ زبان کے بار اندر نہیں جاتا ہے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے جس طرح یہ ٹک ٹک کرتی ہے اسی طرح تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ جو ٹک ٹک اندر ہے اس کے ساتھ اللہ علیہ ملاتے ہیں جب اس کے ساتھ اللہ علیہ ملتا ہے تب پھر وہ جو اللہ علیہ کر رگڑا لگتا ہے تب پھر وہ نور بنتا ہے وہ نور پھر انگلیوں میں نہیں باردی وہ نور سیدھا خون میں چلا جاتا ہے خون سے پھر وہ نور نسوں میں چلا جاتا ہے نسوں سے ہوتا ہوا وہ روحوں تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ روحیں پیتا رہوکے اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا شاہی بہت شاہی بند کر مست بلنگ رہیں گے پھر جب وہ نس نس میں نور جاتا ہے وہ جو نفس ہے وہ نام میں ہے وہ نور اس کو چاروں طرف سے گیر لیتا ہے اس کو بعد سے جو غزہ آتی ہے وہ نور کی گرمی سے جل جاتی ہے وہ نفس امارہ تھا اس کی شکل کتے کی طرح تھی پھر نور سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر وہ نور کی زیادتی سے اس کی شکل بکری کی طرح ہو جاتی ہے پھر نور سے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے پھر وہ انسان نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے وہ ذکر میں جومت ہے وہ بھی ساتھ ذکر کرتا ہے پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں اس وقت حضور پاک اور حاضرین اش اشکر اٹھتے ہیں آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کتے کو پاک کیا انسان بنایا اور محفل میں لے آیا اس وقت حضور پاک اس کو بھی مرتبہ عطا کر دیتے ہیں مجلد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے رمون تحی کو چاہیے کہ قرآن پڑھے فرماتے ہیں کہ قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں جب نفس پاک ہو جائے تو پھر قرآن پڑھے پھر وہ قرآن اس کے اندر اترے گا پھر ایک لمح فکریہ سو سال کی عبادت سے بیتے رہے پھر قرآن فرماتا ہے خودل المتحقین میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو جب وہ پاک ہوگا تو قرآن اس کے اندر اترا تو پھر اس کے اندر جو کالی انفاظ درج تھے وہ نور سے چمکنا شروع ہو گئے تو پھر علامہ اکبال نے فرمایا کاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے جب وہ نفس اس کا پاک ہو گیا تو بہت پاک ہو گیا ایک ہی چیز ناپاک تھی وہ پاک ہو گئی وہ ساری پاک ہو گیا اگر وہ عام آدمی تھا تو قرآن سے اس کو حدیت حصل ہو گئی اگر وہ عالم بھی تھا تو پھر وہ نور علی نور بن گیا نا اس کو عالم رب بہنی کہتے ہیں نا اس ہی نے کافروں کو مسلمان بنایا نا ایسے عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اور ایسے عالموں کے لئے حضور پاک نے فرمایا ہے میرے عالم بنی اسرائیر کی نبیوں کی مانت ہے اور جن لوگوں نے نقص پاک ہونے کے بغیر قرآن سے ہدایت پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے اور بہتر سرکے بنا دئیے وہ لوگ ان کو عالم سو کہتے ہیں وہ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے وہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں عالم ربانی نے جہاں فتنہ ہوا مٹایا اور یہ جو عالم سو ہیں روزانہ ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں ان کے لئے حدیث ہے کہ جہل عالم سے درو اور بچو اس حوا نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان آرم آلم اور دل سیاہ یعنی جائل ہو یہ عالم کا مقام ہے اس کے آگے پھر مومن کا مقام اب مومن کا مقام کیا ہے جب اس کے اندر اللہ شروع ہو گئی اللہ کا نور اس کے دل میں کٹھا ہو گیا ایک قدیشوی میں ہے یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عقص ہے زہر میں بجلی کا نظام ہے باطن میں نور کا نظام ہے یہاں موپیل خون پر آئے بجلی کی لیارے اٹھتی ہیں امریکہ بات ہوتی ہے اور اگر کہیں نور ہو تو نید نور کی لیارے اٹھتی تو وہ کہاں پہنچیں گی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلی فون بنا دیا ہے یہ دل ٹیلی فون ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے اس میں پاور نہیں ہے اس میں جب نور کی پاور آتی ہے تو اس کا انکشن عرش مولا سے ہوتا ہے جب حضور پاس محراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفین پر نمازیں دی کہ اپنی امت کو یہ توفہ دے دینا وہ پانچ وقت مجھے یاد کریں گے میں ان کو یاد کروں گا اب وہ توفین نہیں کے آگئے وہ نمازیں توفین ہیں اللہ کے لیے اب وہی توفے کسی کی نماز صورت بن گئی اور کسی کی نماز حقیقت بن گئی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا ان کو واللہ وقت کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے امین کہا حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے امین کہا مسلمان ہوئے جنہوں نے نہیں مانا کافر جنہوں نے ہیلو جت کری منافق اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے روز کہتا ہے گھری گھری کہتا ہے دھیرے دھیرے کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے یہی ایک نکتہ ہے ایک نکتے ویچ گل مک دی ہے وہ اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے دل جواب دیتا ہے کروچا ٹھیک ہونیوں پھر کہتا ہے اللہ اسمدھ دل کہتا ہے بیوی بیوار لامیہ لطوہ لامیہ لان دل کہتا ہے ڈوٹیس میں لیٹ ہو گیا چل یہاں ملے شاہ نے فرمایا کہ دارے ہندے پڑھیاں کیتی اللہ نہ رہی چاہ سو جس اور تو نے اللہ سے بھی چاہ سو جسی سو ہے کافوں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا بلکر مست ملنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے گوہر تیرے سنگ رہیں گے اس کو نماز صورت کہتے ہیں اور یہ نماز دکھاوا بھی ہے دکھاوا کیسے ہے بڑی دیر سے کشو خضو سے نماز پڑا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر سے لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں نہ اس کی دہڑی کو دیکھتا ہوں نہ اس کے سجدے کو دیکھتا ہوں میں اس کے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں جس کو دنیا دیکھتا ہے اس میں وہ اشہار ہے جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں وہ کاروبار ہے یہ نماز صورت ہے اس کو ساری عمر پر تیرہو یہ نماز دکھاوا ہی ہے اب وہ نماز حقیقت ہے وہ نماز حقیقت کیا ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی نماز صورت ہے خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیئے کہ نماز حقیقت تلاش کرے نماز حقیقت کیا ہے اس کے لئے سب سے پہلے اللہ اللہ شیکھ نہیں ہوگی یہ تمہارا پہلا رکن ہے پہلا رکن کلمہ تیب حدیث شریف عفضل ذکر کلمہ تیب قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرپٹے لیتے میرا ذکر کر خریدو فرمات میں مجھے گاپنے یہ تمہارا قرآن کا پہلا لفظ بھی ہے اللہ 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 میم تم نے کہا روح مقتیات کیوں اللہ سے اللہ لے کر اگر اس کی جلالت سے ڈرتے ہیں تو نام سے لا اللہ اللہ ہی پڑھے اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے میم سے محمد رسول اللہ پڑھے اسی سے پھالے گا اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہا ہے کتاب پتہ نہیں تجھے گمراہ کرے یہ حدایت جب تمہاری دھرکنیں اللہ اللہ پکاریں گی نس نس میں اللہ اللہ جائے گا پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کامیابی ہو جائے گی پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اس وقت زبان کہے گی کہے دی اللہ ایک ہے دل کہے گا اللہ 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 سمجھ دل کہے گا اللہ اللہ اب زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کرے ہیں اور جس اب عمل کرے ہیں زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ قید اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ عزی اللہ زبان کا تصرف یہاں بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں وہ جو تمہارے ہندر نور کٹھا ہو گیا وہ اس تمہاری نماز عرش مولا میں پہنچائے گا پھر تم نماز پڑھو گے وہ بھی عرش مولا میں تلاوت کرو گے وہ بھی عرش مولا میں آتا کہ تم بات کرو گے وہ بھی عرش مولا اب یہ مومن کا درجہ ہے اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے اب ولایت کیا ہے جب ہر رکھ اللہ اللہ ہوتی ہے نس نس میں جاتی ہے تو تمہارے اندر جو روح ہیں وہ بھی اللہ نے کرنے شروع کر دیتی ہیں تو جب وہ اللہ نے کرنے شروع کر دیتی ہیں تو یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلے گلزار جانت ان کے لیے یہی مسجد بن جاتی ہے یہی گلے گلزار جانت بن جاتی ہے اللہ اللہ کے نور سے ان کی پروش ہونے شروع ہو جاتی ہے وہ اس جسم میں طاقت وار ہو جاتی ہے نور کے طاقت سے تو ہم نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ دوسرے شہر میں گھومتے ہو وہ تمہارے اندر کے مخلوق ہے شیطانی مخلوق ہے نفس ہے وہ شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے اب باقی مخلوقیں بھی جاگ اٹھی وہ نورانی طاقت سے تم نے سوچا حضور پاک کیا کریے ہیں وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں اس وقت بلیشا نے فرمایا ہے کہ لوگ کی پنج ویلے عاشق ہر بلے لوگ کی مسیطی عاشق قدمہ جو لوگ ہر پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہا مسجد ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ عارف اللہ اللہ کرتے ہیں وہ در حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں قدموں میں پہنچ گئے نمازیں تو ہیں اس سے پہلے شریعت محمدی تھی آپ تم نے کسی جگہ ضرور پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے کسی تصفت کی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا اس دنیا میں ناسود میں حضور پاک کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دنیا والوں کے لئے تو شریعت ہے اس کو شریعت محمدی کہتے ہیں وہاں جو بیت المامور میں وہاں حضور پاک کو احمد کہتے ہیں وہاں بھی شریعت ہے وہاں بھی یہ روحیں نماز پڑھتی ہیں باجماعت پڑھتی ہیں جب تمہاری روحیں طاقتور ہوں گئی تو پھر ان کو بھی شریعت احمدی مل جاتی ہے پھر وہ یہ وہاں جا کے نماز پڑھتی ہیں یہاں تمہارا کعبہ ہے ان کا کعبہ بیت المامور ہے بیت المامور اصل ہے یہ کعبہ نکل ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پر میرے اسلام کو بیت المامور دکھایا کہ اس قسم کا کعبہ اس دنیا میں بناو یہاں تمہارا یہ نکلی جسم ہے وہاں تمہاری اصلی ہوئے ہیں ان کو موت ہے جسموں کو ان کو موت نہیں ہے اور وہ روئے شریعت احمدی والی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتیں جب تک اللہ جواب نہ دے اللہ بھگی آپ دے ان کو جواب ملتے تب وہ سر اٹھاتی ہیں شریعت احمدی ہے اس کا قانون شریعت محمدی سے پہلے کا ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ جب حضور پاک شب مہراج میں گئے شب مہراج میں اوپر جانے سے پہلے کہ آپ نے بیت المقدس میں نبیوں اور ولیوں کی ارواح کو نماز پڑھائی وہ کون سی تھی وہ تو پہلے کی نماز تھی نا پھر اوپر گئے تو وہ جو نماز ملے وہ کون سی تھی وہ ان لوگ ولی ملی وہ شریعت محمدی کہلائی نا اس کے اوپر مقام محمود ہے اسے اوپر حضور پاک کم محمود کہتے ہیں مقام محمود انہیں جب پہنچ جاتے ہیں تو اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے صرف بندہ اور اللہ ایک دوسرے سے بے پردہ ہو جاتے ہیں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں وہاں اس کی منزل پوری ہو جاتی ہے جب اس منزل پہ غوث پاک پہنچے انہوں نے کہا اس منزل پہ آج کے بھی کسی نے عبادت کری تو اس نے کفران نامت دیا غوث پاک نے فرمایا کہ مقام محمود پہ رب کے سامنے جا کے فی کسی نے نماز پڑی تو اس نے کفران نامت کیا اسی بات کی اوپر غوث پاک پہ کفر کے فتوے لگے تھے کفر کے فتوے لگے تھے اسی بات کی اوپر لوگ کہتے تھے کہ نماز حضور پاک کو معاف نہیں ہے تو ولیوں کو کیسے معاف ہو گئی یہی کہتے ہیں نا بھائی حضور پاک کو نماز کی کیا ضرورت تھی آپ تو نمازوں سے پہلے بھی نبی تھے آپ تو کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنائے نہیں جا تھا آپ نے نماز پڑی امت کے لئے پڑی اگر آپ نماز نہ پڑتے ہیں حضور منگل کوئی نہ پڑتے ہیں امت اس کو سنت بنا لیتی نا آپ نے شخب ماری کی حالت میں نمازیں پڑیں وہ اس حقے سے پڑیں کہ کل امتیوں کو نزلہ سے کام ہوگا یہ کہیں گے ہم بھی بیمار ہیں یہ بھی نماز خور دیں گے آپ حج کو گئے آپ کو قابل جانے کی ضرورت نہیں کی جب قابل حراب ہے بسری احمد اللہ کے پاس آسکتا ہے تو آپ نے پاس نہیں آسکتا تھا آپ قابل کا قابل تھے لیکن اگر آپ قابل کو نہ جاتے آج جو لوگ کہتے ہیں ہم حضور پاک جاتے ہیں تو وہ کیسے قابل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خود تو گئے نہیں ہم کو کہہ کے چلے گئے ہیں جب اس مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے زہری جسم کے حضور پاک پہنچے ہیں اور یہ جو اندر کی مغلوک ہیں اس سے ولی وہاں پہنچتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں بڑے دور سے آیا بڑی محنط کر کے آیا بڑی جان کی بازی لکھا کے پہنچانا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تم مجھے دیکھ لے ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں پھر وہ علمہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے جب دل میں چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا آپ جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اس کو کہتے ہیں ایک کامل مرشد اس کے لئے سبھی سلطان پہنے فرمایا مرشد دادی دار پہو میں نے لگ کر رونا ہے اور ایسی کاملین کے لئے حضرت ابو زرگ و فاری کی حدیث ہے کہ یوم محشر میں یہ بھی چمک رہے ہوں گے لوگ پوچھیں گے یہ کون سا نبی ہے آواز آئے گا نبی نیبلی تھا جا کے پہچاندیں گے ایک کہہ گا اے اللہ میں نے اس کو بودھو کہایا تھا چلو بخش دو اور دوسرا کہہ گا میں نے اس کو کھانے کہایا تھا چلو بخش دو اور تیسرا کہہ گا میں نے اس کو کپڑا پہنائے تھا چلو اس کو بھی بخش دو اور کچھ کہیں گے اے اللہ ہم تو تھے گے چھیکے اللہ کہے گا سجدر یہ جاتا تم بھی ادھر چلے جاؤ اللہ بنکہ مستبہ لنگ رہیں گے دنیا والے لنگ رہیں گے میرا شاہی میرا شاہی آپ جو بیعت ہوتی ہے بیعت ولی کی ہوتی ہے اب ہمارے زمانے میں رسم کروا ہے لوگ دنیا کے لیے بیعت ہوتے ہیں سلسلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کے لیے بیعت ہو یا کوئی بیعت کرے تو دونوں آرام ہیں بیعت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے ولی سے ہوتی ہے اب ہمارے ہاں رواج ہے کوئی دادا ولی تھا نا آگے اولاد کو ولی نہیں ہے نا وہ رسم چلتی آرہی ہے صدیان ہو گیا وہ رسم چل رہی ہے وہ بیعت ہونے والے بھی خالی بیعت کرنے والے بھی خالی دونوں خالی ہے نا بیعت صرف ولی کے لیے ہوتی ہے اگر ولی نہیں ہیں تو بیعت کرتا ہے ایک تک کیسے خراب ہوا وہ گدی نشین سجادہ نشین بیعت کرنے شروع کر دی اصلیت میں اس کو پتا نہ بیعت ہونے والوں کو پتا ہے پھر ہمارے عالموں نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہیں اندر سے تو خالی ہیں ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو علم ہے وہ انہوں نے بیعت کرنے شروع کر دی پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ جو عالم ہے ہمارے شاگرد ہیں اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر انہوں نے بیعت کرنے شروع کر دی پھر وہ تعویز لکھنے والوں نے دیکھا کہ ہمارے ذریعے تو لوگوں کو فیض ہو رہا ہے اگر یہ لوگ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے ہیں پھر انہوں نے بھی بیعت کرنے شروع کر دی اس طریقے سے یہ سلسلہ خراب ہو گیا مارے تقدیل اللہ و حق مارے رسول اللہ میرا شوہی بار شاہی اللہ تعالیٰ کے انہوں میں نام ہے سارے جانتے ہیں اٹھانویں صفاتی ہیں ایک ذاتی ہے ایک لخ جو بھی اظہار نبی صفاتی اسما والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے ہیں یہ اگر اس میں ذات ملا تو عزور پاک کو ملا عزور پاک دت و فیل اس امت کو ملا باقی نبی صفاتی اسما کا ذکر کر دے موسیٰ علیہ السلام یا رحمانو عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسو کا سلمان علیہ السلام یا وہابو کا دعود علیہ السلام یا ودودو کا اور باقی نبی اپنے اول ازم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ بیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں نبی ہوگے احمدی کی برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو اگر کیا وجہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مصرار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار اہمانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکے حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مترائے اور حضور پاک کے تفیل وہ عسم جس امت میں ملا تب اس کو فضیلت ہوئی وہ نبی دیدار کو ترستے اور یہ ولی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیدار خام میں ہوتا ہوگا خام میں ہوتا ہے جن کا لطیفہ انہ کے لیے دیدار ہوتا ہے وہ واقعی خام میں ہوتا ہے کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بسطع فی کے لئے دیتا ہے ان کو مراقبی اور کشکی علم میں خواب ہوتا ہے اور کچھ ولی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ طفل نوری دیتا ہے ان کو عشو آواز میں ان کو عشو آواز میں دیدار ہوتا ہے سلسلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہتے ہیں ہم جب چاہیں اللہ کو دیکھ لیں کہتے ہیں جب ہم بولتے ہیں مخلوق سمجھتے ہیں ہم سے بات کرنے لگا ہے پرشتے کہتے ہیں ہم سے بات کرنے لگا اور اللہ کہتا ہے ہم سے بات کرنے لگا ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اے اللہ مجھے بڑے شعو کے تجھے دیکھنے کا اللہ نے فرمایا تُو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا حال دیکھا ہوا تھا پریشان ہوگے پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا اب مہدی علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے پھر ان میں اس میں ذات کا نور آئے گا پھر ان کو اللہ کا دیدار ہوگا وہ جس کے لیے بنی اسرائی کے نبی ترستے رہے وہ چیز تم کو حاصل ہوئی جس سے تم درتے ہو اب کتنے مذہب ہیں کوئی پتا اللہ کا مذہب کیا ہے کسی کو نہیں پتا وہ کس مذہب کے ساتھ ہیں تورایت میں کچھ اور مذہب ہیں زبور والوں کو لیے کچھ اور مذہب ہیں وہ انجیر والوں کے لیے کچھ اور مذہب وہ قرآن کا کچھ اور مذہب تو اس کا اپنا مذہب کیا ہے یہ ہی ایک نکتہ ہے نا یہ ایک نکتہ ہے اکبر بادشاہ نے کسی کتاب میں سن لیا تھا کہ دینِ الہی آئے گا وہ دینِ الہی کو سمعیں شکا اس نے دینِ اقبی بنا دیا اب دینِ الہی کیا ہے دینِ الہی کو ہر مذہب تسلیم لیتا ہے دینِ مذہب دینِ الہی میں مسلم تھے چھے کافر چھے زندہ تے چیز ہوتا ہے اللہ کا دینِ اشک ہے اللہ کا دینِ اشک ہے اور کوئی بھی جب اس کے دین میں چلا جاتا ہے تو پھر اگر وہ کافر بھی ہے تو اعلام اقبال بماتے ہیں اگر وہ اشک تو کافری بھی ہے مسلمان ہیں میرا شوہی میرا شوہی کوئی شوہی اشک کے دل کا محیر کوئی شوہی اب وہ اشک کیسے آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک محبت اشک نہیں ایمان مکمل دیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں نا دعائی دیتے تو نہیں ہے نا اب وہ اشک کیسے آتا ہے جب ہر وقت اللہ اللہ دل میں اللہ نشو ہو جاتی ہے یہ دل کی دھرگنے اللہ اللہ پکا میں شوہی کر دیتی ہیں کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے نا جب اللہ دل میں آ گیا تو اللہ سے محبت ہو گئی نا محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے یہ جو کہتے ہیں ہم کو محبت ہے وہ مکار ہیں محبت کا طلق زبان سے نہیں محبت کا طلق دل سے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لئے ہکر پیر دس کرو خرچ کرو دس پیل اٹھاتا ہے ہکر نیکی کرو دس نیکیوں کا سواب دیتا ہے تھوڑی سی محبت کرو دس پیلہ زیادہ محبت کرتا ہے نا اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن وہ دیکھتا ہے سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس دن اللہ نے اس کو پیار سے دیکھ لیا پھر محبت گئی پھر عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تو میرا کون کرے گا رہے ہیں نمائی آج کی باتی کا مائی آپ جو اللہ اللہ ہے یہ اندر آسوا کیسے ہو اندر آئے تو بات بنے نا یہ اندر آتا کیسے ہو اس کے کچھ طریقے ہیں نا جو بھی اللہ کا شوقین ہو اللہ کو اندر لانے کا اللہ تو کہتا ہے طالب بے آ بے آ جلدی آ جلدی آ لیکن تیرے پر اس طریقہ ہونا تو اس کے لئے روزانہ چھاسٹ مردبہ قابض کے اوپر اللہ لکھتے ہیں حضر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے لیکن اگر وہ وقت میں یسر نہ ہے تو دن میں کسی بھی وقت کئی بار اللہ لکھو لیکن جب بھی لکھو چھاسٹ مرتبہ لکھو یہ ایک عمل بن جائے گا آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک وقت ایسا آئے گا آپ جو کاؤس پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کی اوپر اتارنے کی کوشش کریں اور ایک وقت آئے گا جو کاؤس پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا وہ دل کی اوپر لکھا نظر آئے گا یہ پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت تمہاری دل کی تڑکل تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اب اس کے ساتھ اللہ ملالے کی کوشش کریں ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ وہ کالا سا درج ہوگا آپ جو اللہ کا رگڑہ لگے گا وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دل کیل سورج کی طرح اس سینے میں چمک رہا ہوگا جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تو بے خوف اور بے خطر ہو جائے اب کپر میں بھی چلا جائے تو بریشان و شوقوں سے جائے من کر نقیر آئیں گے سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے در نہیں ان سے خاموش رہ ان کو ستا اور دو پر اب پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے خاموش اور پھر پوچھیں گے گنگا دنیا بتا تیرا رب کون ہے کفن پیچھے اٹھا یہ دکھا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے میرا شوہی میرا شوہی جوہل شاہی جوہل شاہی جوہل شاہی جوہل شاہی ان کو جرب نہیں پڑے گی یہ کون تم سے دوسرے سوال کریں اے بندہ خدا آرام سے سو جا تُو جان اور تیرا جا ہب جان ہے ہمیں تو شرم آتی ہے تُو سے کیا سوال پوچھیں رات کو سونے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصویر سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نید آ جائے اس دنیا میں آدھی رات کے وقت خاص فرشتے آتے ہیں کرامن کاتبین سہر آدمی کے باہرے میں پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا صبح پتہ نہیں اس کی جان ہے یا نہیں کہ یہ نماز پڑھ کے سویا تھا عشاء کی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ ایت الپرسی پڑھ کے سویا تھا ایت الپرسی کی لاج رکھنا اور کی حفاظ کرنا اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مستی میں سو گیا تھا پھر فرشتے کہتے ہیں خاموش آشنا بات کرو شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں کیونکہ جو سوتے وقت لیت ہوتی ہے خام میں بھی ہوئی کچھ ہوتا ہے اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خام میں بھی اللہ کرتے رہے صبح اٹھیں وضو ہے یعنی پروانی دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے جب دل کی دھرکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا جس دن تمہارے دل کی دھرکنیں اللہ نہ پکاریں آئے تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے آئے تمہاری منزل جاری ہو گئی جب دل کی دھرکنوں نے اللہ نہ پکارا یہ طریقت ہے اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے نا حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہمارے علماء کہتے ہیں وہ علم ربانی نہیں کہتے وہ خاموش ہیں عالم سو کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں اب طریقت کو بھی شریعت میں حقیقت کو بھی اللہ کے دیدار کو بھی شریعت میں ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا وہاں جا کے ساکر ہو جائے گا نا جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت ہے اللہ کا طالب ہوگا تو شریعت میں پھنس جائے گا نا کیوں نہیں کہا کہ آگے طریقت بھی ہے حقیقت بھی ہے مارفت بھی ہے دیدار بھی سبھی سلطان بہر رحمت اللہ نے اپنی کتاب یور الحدا میں لکھا کہ یہ علماء اللہ کے رستے میں رازن ہیں اور میں سوچتے تھے یہ کیا لکھ دیا یہ تو ہم کوئی نمازیں پڑھاتے ہیں قرآن بھی انہوں نے پڑھا تو سلطان صاحب پہ آتے ہیں یہ رازن ہے یہ ایک ہی بات پہ پکڑے گئے جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں یہ اسی بات پہ پکڑے گئے اللہ اب جو اللہ کا طالب تھا اس نے کہا شریعت میں نے پوری کر لی اللہ کا مجھے نہیں ملا انہوں نے کہا پھر تو ایسا کر کہ سیاست میں چلا حضور پاکڑے میں سیاست کری تھی اس کو سیاست میں لے آئے سو بات کہنے لگے کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی شام کو کہنے لگے عورت حکمرانی کر سکتی ہے اور لوگوں نے پوچھا اور بھی سب یہ اپنے کہہ کی دیا کہنے لگے یہی تو سیاست ہے یہی تو سیاست ہے آپ وہ سیاست میں ہی پانچ چھ سال اس کے ساتھ لگے رہے ملا تو کچھ بھی نہیں تو مولوی صاحب اللہ تو نہیں ملا آپ کیا کریں اب جہاد کا ہے تو وہ کیسے کریں وہ مسجد والے یا رسول اللہ نہیں کہتے تو ان کو مار وہ سجھ ماریں گے یہ جہاد ہو گیا وہ سلامانوں کو آپس میں لرا دیا ہے اب اگر سیڈ ملی تو مولوی صاحب بنی لی یہ جو پانچ چھ سال اس کے ساتھ لگے رہے ان کو کیا ہوا اگر یہ پانچ چھ سال اللہ اللہ میں گزارتے میٹرک نہیں پاس کرتے تو یہ علف پہ اللہ اللہ ہی سیکھ لیتے اللہ اللہ کا سواب تو مل جاتا میرا شوہی میرا شوہی جوان شوہی جوان شوہی عاشقوں کے دل کا ماہی جوان شوہی جوان شوہی بن کے محصم میں لنگ رہے گے جوان شوہی دنیا میں لنگ رہے گے جوان شوہی اب کچھ لوگ جن کی دل کی دھرکنے ہیں وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے جن کی دھرکنے خاموش ہوگی وہ کیا کریں ان کے لئے کچھ طریقے ہیں جو زہر میں مایوب ہیں لیکن وہ بڑے بہترین طریقے ہیں امیر کلال کے پاس لوگ جاتے فیض کیلئے جاتے کہتے ہیں چلو کبڑی کھلو لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کیلئے ہیں بولتے ہیں ہمارا فیض کبڑی میں ان کو خوم تڑھاتے جب کبڑی دھرکنے اوپر تھی کہتے ہیں اب کبڑی کو چھوڑو اب ان دھرکوں کے ساتھ اللہ اللہ میں لاؤ لائش آباز کلندر احمد اللہ کے پاس لوگ جاتے کہتے ہیں چلو ناشتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو فیض کیلئے چمارا فیض نچریم ہے وہ ناشتے ہیں آج تک میں شعور ہے جس کو دمال بولتے ہیں ہم وہ لوگ نچتے ہیں خوب نچتے ہیں ہم نے وہاں خوب دیکھا اس وقت اللہ اسے نچتے ہیں اب دمال بولتے ہیں مسکلندر سے نچتے ہیں سلام اللہ وہاں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دمال بولتے ہیں ناشتے ہیں اس وقت دو آدمی پیوش ہو گئے ناشتے ناشتے ہیں ایک کو میں پانی پلانے کے لئے گیا دوسروں کو دوسری آدمی پلانے لگ گئے پانی پلانا ترہ زبان بند تھی دانت کسی ہوئے تھے اندر سے آباز آرہ تھی دمال بولتے ہیں اور سوچا اس وقت دمال بولتے ہیں قلبوں سے آواز آ رہی ہے اس وقت یہ اللہ ہوئے نائتے تھے اس وقت ان کے دلوں سے اللہ کی آواز آتی ہے اب ایک اور آسان طریقہ ہے اس میں نہ کبڑی کھیلی پرتی نہ ناچنا پرتا ہے یہ اللہ ہوئے کی ضربیں لگائیں گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا جب اللہ ہوئے کی ضربیں لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڑی سے ہوتی ہے وہ دل کی دھڑکیں امرے گی وہ دھڑکیں کے ساتھ اللہ ہوئے کیا جب وہ رگرہ لگے گا گرمی بھی آئے گی اگر گرمی لگے تو دروشی پڑے وہ اس کو تھنڈا کر رہے پھر اللہ ہوئے ذکر کرے پھر گرمی لگتی ہے پھر دروشی پڑے پھر وہ اس کو تھنڈا کر رہے ایرہ شائی پیرہ شائی کوہ شائی کوہ شائی کون کرے گا رہے جمائی کوہ شائی کوہ شائی البدد البدد آپ اس کی اجازت بھی ہوتی ہے کوئی بھی عمل جو فرائز کی علاوہ ہے اس کی اجازت ضروری ہے اس کی اجازت ضروری ہے اجازت کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجد پڑتے رہیں کام تو برا اچھا کر رہے ہیں لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہستا رہتا ہے وہ تھکتا رہے کرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے جب جیتے ہوں گا اس کو مول ہوں گا اور تم ایک دن شکیت ہوگی میں بڑا تحجد گزار تھا وہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب فرض نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل گھڑ دیا جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو پسانے کوئش کرتا ہے شیطان کے پاس جناک کی ہندو پہ ہو جائے حکم دیتا جاؤ اس کو برباد کر تباہ کر کچھ بھی کر یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ یہ ساری عمت کے لیے ہمارے ہاتھ ہو سکتا جائے کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہی اللہ نقش ہو گیا وہ ایمان ہو گیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر ایمان اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پہ مدینہ شیطان بہت جاتا ہے کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں جب وہ مدینہ شیطان بہت جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں اور کچھ لوگیں ہر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں بڑے پریشان ہوئے یہ سجدہ انسان کو جہز ہی نہیں یہ سجدہ بھرو کر رہے ہیں کہیں استدرائی تو نہیں ہو گیا آواز آئی گبران مد یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کیا ہی اس کو سجدہ کر کہا شوہی میرا شاہی تو شاہی تو شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی تو شاہی تو شاہی جب رابعہ بسیر احمد اللہ کے دل پہ وہ خانہ کعبہ آیا تو اس کعبے کو حکم ہوئے جہاں جہاں کا اس کا توافہ ہے تو یہ بہی ملہ السلام نے گارہ مٹی کو بنائے اس کو میں نے اپنے نور سے بنائے آپ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کعبہ مسالی ہوگا مسالی کا مطلب اس کی طرح تنگی ہوگیا اگر وہ کعبہ مسالی تھا تو تخت بلکیس میں مسالی ہوگا اگر تخت بلکیس حقیقی تھا تو کعبہ بھی حقیقی آیا آدھی رات کا وقت ہے آدھر ابراہم میں نوز ہم جاتے ہیں کعبہ کو دیکھتے ہیں کعبہ ہی نہیں ہے لوگ سو رہے ہیں کعبہ ہی نہیں ہے سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا کیا مطانع والی ہے آوازہی کبراؤن حج وہ ایک پڑی اگر تواف کر رہے گیا ہوئے شمال کی طرف جاؤ جب وہ شمال کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر آپ یہ بسی بیٹھ ہی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کا تواف کر رہا ہے اللہ اب کعبہ بس گیا منزل اس سے بھی آگیا ہے حضرت نسان کی کعبہ بس گیا تو ادھی کلندر ہوئی نا وہ پوری ولیا پھر بھی نہیں ہوئی پوری کلندر تو نہیں بنی نا جو رب سے بات کالے وہ ادھا ولی ہوتا ہے نا حبل الورید کا مقام اس سے آگے ہے وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی شارع کے نزدیک ہوں وہ جس کا نقشہ اللہ کا نقشہ جس کے دل میں آتا ہے وہ حبل الورید ہے نا اسے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے جس نے اس کو کھانا کھلایا گویا مجھے کھانا کھلایا جس کے اس کو کپڑا پہنایا گویا مجھے کپڑا پہنایا شیطان کو پتا ہے کہ حضرت انسان ان مراتب میں سے کسی ایک میں پہنچ سکتا ہے حضرت اس کے دل میں اللہ اتر گیا تو وہ حکم دیتا ہے جننات کو جو اس کو برباد کرو کچھ بھی کرو اللہ اس کے اندر نہ جائے تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے بعض نائب وہ پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں سب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اسے پاگل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگنے اٹھتا پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے پھر وہ غریب نہیں رہتا ہے پھر وہ غریب نواز بن جاتا ہے ہم کے مست میں ہوں کے رہے گے ہوں کے سنگ رہے گے یہ بنیابالے دن کے رہے گے ہوں کے سنگ رہے گے اب ہم تمہیں نائم بیعت کرنے آئے ہیں نائم کو نظرانہ لینے آئے ہیں ہم مجورب میں گئے تو ہاں کچھ علماء نے ہم کو گھیر لیا کہ تُو ادھر تبلیغ کے لیے آیا ہم تھوڑے ہیں تبلیغ کے لیے کیا تجھے کوئی پیسے چاہیے ہم نے کہا نہیں سیاست کرنے آیا کیوں نہیں بیعت کرنے آیا کہ نہیں پھر کیوں آیا تیرا دماغ خراب ہے کہ نہیں اور پھر کیوں آیا کوئی مقصد بتایا ہم نے کہا اللہ رسول کا حکم ہے تو ہم تو اللہ رسول کا حکم دکھا ہم نے کام دکھانے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے پانچ آدم چاہیے گا میں تمہیں ذکر دیتا ہوں اگر تمہارے اندر سے اللہ شروع ہو گیا تو میں رسول کا حکم ہی دانا ہم نے مقصد نہیں کہ تمہارا کوئی مرشد ہے یا نہیں ہمیں اس سے مقصد نہیں ہمیں مقصد ہے کہ تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے کہ یہ سب بیعت ہو یا نہیں جو مرشد والے ہیں جب بغیر مرشد ہیں ضرور یہ ہے کہ پہلے ان کے پاس کسوٹی ہو نا مرشد کو پرکھنے کی ہر آدمی اپنے مرشد کو غوث کتب ہی سمجھتا ہے نا جبکہ اس دنیا میں ہر غوث ہوتا ہے تین کتب ہوتے ہیں جس طرح جو پتہ نہیں کتنے غوث اور کتنے کتب زمان کتنے عبدال ہوتے ہیں اب پتہ نہیں کس کا مرشد کا عمل ہے کسی ایک کامل ہوگا نا اب اس کے پاس پیچان کیا ہے اگر تو اس کا مرشد کامل ہے واقعی کامل ہے تو پھر وہ جیسا ہی ہے آپ پہ اللہ سی سارا ہو لیکن کامل ہو تب نا اب اس کو یقین تو ہونے چاہیے نا اس کو پرکت ہونے چاہیے مرشد کامل ہے یا نہیں اگر تمہیں ہیرے کی تلاش ہے سب سے پہلے دو میں جہرے بننی پڑا گیا پھر تم ہیرے کی تلاش میں نکلو نا جب تمہارے اندر یہ اللہ نا شروع ہو جائے گا دل کی تلکنیں اللہ نا پکاریں گی پھر تم اندس دیں کہ داتا صاحب ہاں چلے جانا نا وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا وہ رکت پیدا ہو جائے گی ٹکرائیں گے نا پس اللہ اللہ اور تیزی آ جائے گی نا عدیس شریف میں گھولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ نا شروع ہو جائے اب اللہ لکھا نا وہاں داتا صاحب پہ جا کے اور تیز ہو گیا نا ثبوت ہو گیا کہ وزی اللہ پھر آگے بابا فرید کے پاس چلے جانا وہاں بھی اللہ رکت پیدا ہو جائے گی تیز ہو جائے گیا نا ثبوت ہو گیا نا پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا اگر اس کے پاس جانے سے جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی بابا فرید پہ ہوئی تھی جانے سے وہ بات ہوتی ہے پھر تمہارا مرشد کاملی پھر پکا یقین ہو گیا اب اس کا دامن نہیں چھوڑ نا اب جان جاتی ہے تو جانے سے 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 ج سلطان پور احمد اللہ میں فرمایا پھر تو ایسا کرنا چپ کر کے اس کو بوری میں بند کر دے خوب پکے کھانکے لگا نا وہ دریان میں بہا دینا تاکہ غوطے کھا کھا کے وہ مرے کیونکہ پھر وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے نا ایک آدمی میں سولہ مخلوق ہوتے ہوتے ہیں نا ہزار مرید ہیں سولہ ہزار مخلوقوں کا وہ قاتل ہے پھر قاتل کھا پھر یہی علاج ہے اس وقت ہر آدمی سرات مستقیم کی تلاش میں ہیں جتنے بھی فرقے ہیں سرات مستقیم اگر ان کو سریعت میں خدا ملتا تو وہبی کیوں ہوتے ہیں وہ وہبیت میں خدا ملتا شیعہ کیوں ہوتے کیوں ہوتے سارے سرات مستقیم کی تلاش میں اندر سے مہتمن کوئی بھی نہیں ہے زبانی زبانی عقیدیں اندر سے مہتمن کوئی نہیں ہے سرات مستقیم دو منٹ پتہ چاہے گے سرات مستقیم کیوں ہر حرکے اس کو تسلیم کرے گا جتنے بھی فرقے والے بیٹھے ہیں اب تاکہ اگر گیا ہے مذہب ہیں تو وہ بھی کہیں کہ صحیح کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زہر بھی خراب باطن بھی خراب بلے وہ کہیں ہم آج کے رسول ہیں نہ زہر میں نماز روزہ ہے نہ ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے یہ سرات مستقیم میں نہیں ہے بلکہ کسی بھی فرقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زہر دوست ہیں اور باطن خراب ہیں وہ ہمارے عابض زہر لوگ ہیں اکثر عالم میں ہیں اگر وہ سرات مستقیم ہوتا تو پہتر فرقے کیوں ہوتے ہیں انہی عالموں آپ کو نے فرقے بنائے نا سرات مستقیم یہ بھی نہیں ہے اسے وہ لوگ ہیں جن کے زہر خراب اور باطن اللہ اللہ کرے ہیں زہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے لیکن دل اللہ اللہ کریں وہ ہمارے مجزوب ہیں وہ ان کے لئے صحیح ہے وہ اللہ کی راہ میں پاگل ہو گئے پاگلوں کے لئے کوئی قانون نہیں ہے لیکن لوگے ان کی نکل کرتا ہے وہ زندگی ہو جاتا ہے نا جن کی نکل کرنے سے زندگی ہو جائے تو سرات مستقیم وہ بھی کو نہیں تو پھر سرات مستقیم کیا ہے زہر بھی درست اور باطن بھی درست زہر بھی کوئی نماز روزہ ہو اور باطن بھی کچھ اللہ علیہ کرے یہی صلات مستقل ہے کہ کہیں سے بھی آصل ہو جائے ہر آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پر بیربان ہے ہر آدمی سے پوچھو کیا آل ہے بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں اور کہار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا اور گوشے سے پوچھتے ہیں کیا آل ہے کہ بڑا ہی کرم ہے کیوں غریب خاندھان سے تھا میں کیوں اتنا بڑھا ہوں اتنی شیط ہے کرم نہیں تو اور یہی کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس ہوئی ہیں جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تو تمہارے پر کیا کرم ہوا اگر تم دیکھتے ہو کہ باقی تمہاری پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا ہس کرو نہیں ہس کرو تم تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر اگر کوشش کے باوجود اللہ علیہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی کرم نہیں اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا ہوں پھر جب اللہ علیہ شروع ہو گئی تو پھر اگر کار بنگلا دیا سیدی پھر کرم ہی کرم آپ اس کے لئے کوئی بیعت نظرانہ نہیں ہے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اجازہ لیں اگر اللہ علیہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا اگر نہ شروع ہو گئی تو تمہارا کیا پگڑا جیسے ہے ویسے تو رہو گئے نا جو پانچ سا دن اللہ علیہ کرو گئے اس کا سواب تو مل جائے گا نا بجوہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا اس نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں ایک شرط پر میں شراط بھی چھوڑ دوں گا نمازیں بھی پڑھوں گا تحجت بھی کروں گا جو کچھ کہو گے میں کروں گا لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ گارنٹی پھر بھی کونی دوست کیا ہے کہنے لگا بھی جس مذہب میں گارنٹی نہیں ہے تو مذہب پہ مزور ہے نا میں اس مذہب میں کیسے شامل ہو جاؤں اور واقعی تم جتنے بھی بیٹھے ہو گارنٹی کوئی نہیں دیتے ہو لیکن مذہب اسلام گارنٹی گارنٹی ہے سالوں میں نہیں مہنوں میں نہیں دنوں میں پہتا جاتا ہے کہ تُو کیا ہے اگر تیرے اندر اللہ علیہ شروع ہو گئی تو اللہ اللہ تیرے عمل سے نہیں ہوگی تیرے قسم سے نہیں ہوگی اللہ کے کرم سے ہوگی جب تیرے اندر اللہ علیہ شروع ہو گئی تو گارنٹی تو ہوئی گئی حج قبول ہوتا ہے اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کے قلب اللہ علیہ پر چل پڑے تو اس کے سارے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ عمل سے قسم سے نہیں ہوتا یہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اس کے لئے ذکر لے اور اپنی قسمت آغمائیں اعلان کر دیں ذکر لینا چاہے آگے 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 آگ آرام سے آرام سے ڈکے نہ دے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے دلی دل میں اللہ امرتے رہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر کرتے رہے اور گزرتے رہے سرکار کا دیدار کرتے رہے اور دلی دل میں اللہ ہو پڑھتے رہے اللہ ہو کا ذکر کرتے رہے زکے نادے آرام سے جائیں آرام سے جائیں اللہ کو سکر کرتے رہے اللہ کو سکر کرتے رہے اللہ کو سکر کرتے رہے اور گزرتے رہے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں سکتا ستا ہے وہ اندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اندہ کی مجھے سے ہوتا ہے سب سے پہلے سب کو السلام علیکم ان لوگوں نے پروگرام یہ رکھا تھا خداف کا رکھا تھا آپ جو خداف کرتا میں آپی مزی سے کرتا رہا میں نے ان کو بولا کہ تم سوال و جواب کا تاکہ جو لوگوں بھی مزی ہیں وہ پوچھ لیتا بھائی پی سے رو بھائی پی سے رو سوال بنائیں سکتار کھار یہ ہے قرآن پاک میں اتاہ فرماتا ہے میری عیادت سے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہکتا سکتار کھار بلتا جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مزی سے ہوتا ہے پتہ یہ نہیں سکتا لیکن ہوا کے بغیر ایک بھی نہیں ہے یہ ایک ہدری ہے کچھ گناہ ہے جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں مبارکی جو بھی ہے اس سے گناہ لکھا ہوتا ہے جس ہی وجہ سے وہ آجز رہتا ہے جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیری عزل ہے وہ ہونے 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 ہیں ہوں پاکی تمام احلاف خامشک جہاں گئے ہیں سجاج جواب دے نعرہ نہیں جا رہے ہیں اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس سے پر ساتھ ساتھ کیوں لے گا اسے لکھے دیئے وہ تقدیری عزل میں ہے اور جو تم طرح پر لگو تقدیری محلت میں ان کا ساتھ ساتھ بات ہوگا جو تم نے کرنے ہیں اب ابھی وہ پتہ تو نہیں ہے میرے کون سے لکھے ہوئے اور میں سے کون سے کرنے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے بکیت نہیں کرے لیکن جو ہونا اس کو ہوئے ہی جانا ہے اے گوان موسیٰ عزل نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے شرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گناہ گاہ رہتا ہے سکار اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صدبہ صدم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرمائی تھی کہ یادہ میرے علم نے ایک دعا کرنا سکار اس کو کون سا علم ہے جس کی بننبی کی حضور پاک کوئی دعا دیتی علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب بری لوگ جاتے ہیں یا حضور پاک ہے زائد دشم سے حضور پاک ہے ان روحوں کو تیار کر کے ولی جاتے ہیں اب یہ سرطیں منتحاسی کے آگے نتیگل جاتے ہیں جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ہی اسے ملتا ہے جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے وہاں ہی ساری دعائیں مانگتے ہیں پیچھے کیا کونس ہے یہ لو میں اس کے کسی کوئی رہاں دے گی وہاں جی سکار میڈی علیہ السلام کی کچھ مبارک فرد کنیس کے ساتھ مہرے میڈیس نفت ہوگی ایسی حصی کو موت دکھانے کیلئے کہا جائے تو کسی تاقیبی ہو سکتی ہے تو سکار صرف اسے مبارک فرد مہرے میڈیس کے ساتھ دکھائے جائے گی یہ دیکھی جاتے ہیں مقصد ہے جو کہے گا میں سکھوں اس کو دکھانی پر لے گی کہہ چاہتاں دکھاتا کیوں نہیں ہے سکار اگلہ سوال ہے امام میڈی علیہ السلام کے پاس کرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مذہب والا ان کو پہچانے گا دجال کے پاس بھی تاست ہوگی کہ وہ مرضے زندہ کرے گا جو لوگ کرامات پر اتفاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں ساکتوں یعنی کرامات میڈی اور دجال کی چوبتہ بازی میں کس طرح تمید کر سکتے ہیں تمید تو بلکل ہی نہیں ہو سکتی جت تاک چور چور کو پیدا نور نور کو پیدا ایک چور اتر بٹھاؤ ایک چور اتر بٹھاؤ ان تی نظریں تکرائیں گی ایک مومن اتر ایک مومن اتر ان کے زند تکرائیں گے جو اہلے دن ہوگے جن کے دنوں میں نور ہوگا وہ امام میڈی کو پیدا نہیں گے دن کے دنوں میں شیطان ہوگے وہ شیطان کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھرے کافر میں چلے گئے پہلے ہیو میں سکھوں گے وہ بھی مہدی سے ساتھ دیں گے کُڑا بھی طورت ہے یہی وجہ ہے وہ لوگ بھی ریان مسلم بھی اور مسلم بھی محمدی سے ساتھ دیں گے لیکن وہ جو شیطانی طاقتیں وہ کے محالق ہوں گے اور جس طرح حضور فات کا پورا تصرف محمدی کو دیا جائے گا اسی طرح شیطان کا پورا تصرف تجاز کو دیا جائے گا حضرت قیسہ علیہ السلام کب جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچار کیا ہوگی دور سوال ہے حضرت قمان مہدی علیہ السلام اور حضرت قیسہ علیہ السلام تکھے تفریق کریں گے کب کریں گے پہلے ہی بات حضرت قیسہ علیہ السلام اگر یہاں آج ہیتے میں کیا پہلے یہ قیسہ ہے وہ اللہ بھی آج اب دور سلمانے سے انکار کرتے تو تو ان کون آگے نہیں سکتے مہدی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کے مطلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے عیسیٰ جہاں کام کرے ہیں وہ ان کے معتقدین ہیں وہ ان کو بتائیں گے یہ مہدی ہے حضرت قیسہ علیہ السلام معلوم ہے کہ امام حضرت قیسہ علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں آخر ان کا مقام مطلب کیسے جاملے ہیں یہ تو صحیح ہے نبوت تو ختم ہوگی ہے حضرت پاک کے بعد نبوت ہائی نہیں ہے اور وہ غلیت غلیت میں ملی ہیں اگر غلی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں گے وہ نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں وہ جس طرح حضرت قیسہ علیہ السلام ملی اسلام کے مطلب وہ نبی ہی ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے تو نبیوں کو پیر ہوا ہے وہ خود ہی کہہ تیغ advance lease ان کا معت BEET ہوں گے تو نبیوں کا پیر ہی نہیں ہو تو تو کیا کہو گے ملی اسلام نبی کا پیر ہوگا خود نہ نبی ہوگا نہ برئی ہوگا مقام کیا ہوگا مقام کا اندازہ خود ہی لگا ہے مقام کا اندازہ خود ہی لگا ہے وہ ایسا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تسری میری صورت کیا تھی ہے جب خیال آیا تو ساں نے اکس پڑھا وہ جو اکس ہے گروہ پانیلی اب جو تمہارا اکس ہے اس میں جان نہیں ہے لیکن اللہ کا اکس ہے نا اسا روح مان گئی اللہ اس پہ آشک ہوگی ہے وہ اللہ پہ آشک ہوگی ہے پھر اللہ نے ساتھ اکس اور نمبر شریف ساتھ روحی اور بن گئی وہ جو پہلی ہو رہے ہیں وہ اللہ کے پاس بلکل بائیں طرف ہے اس کے بعد جنہاں آگے ہر ساتمہ تبزورہ کے روح ہر سنبسی کے روح سلطان صاحب غوث باقصالیوں میں عباس رمیدی اللہ اسلام کے روح اللہ تعالیٰ جو بلکل بائیں طرف ہزان ہے یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف بلکل قریب ہے نہیں سکر یہ حوال ہے کہ ظاہری باطنی ذات کے لئے ازاد کی سکین تعداد ہے اور میں کیا رکلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا درمی ہے تعداد جو ہے نا نمازیں تو حد پر فرض ہیں اس کی تعداد رہی پونی ہے پانچ نمازیں اگر نور کو پڑتا ہے اس کی مسیح ہے باید کے آگے ذکوری تجن کی تعداد ہے عام آدمی کے لئے حکم ہے جس طرح نماز کے لئے حکم ہے اس طرح ذکر کے لئے حکم ہے پانچ ازاد رفع روز ذکر کر اگر تو پانچ رفع نمازی ہے حدد توہ助 ہو رہی ہے تو پچیس ازاد ہمار روز ہی کرتا ہے سبہ کونی اس پان ہزار والی کو اپ در فضیلت ہے حدد تو کتم افتاز بننا چاہتا ہے تو باتر ازاد ہمار روز ہی کرتا ہے حدد تو اللہ کا عشق بننا چاہتا ہے تو سوہ عط کہتا ہے یہ سوہ عطی تعداد ہے نا یا سوہ عطی اون کی ہوتا ہے نا جن کے دل کی درگ plugs اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں نا یہ گھنٹے میں چھتیزوں سے چلتے ہیں چھے ہزار پر ختم ہوتی ہیں چوبیس نٹے میں سوا لقص بھی بڑھ جاتی ہیں جب یہ سوا لقص بڑھ جاتی ہیں جب فتح مکہ ہوئی تو صحابہ کرام کے دل سوا لقص تک پہنچکے تھے اس وقت آئے پتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ بات کر دی آج کی ہوت آیا آج حاضر مانے کے لیے آج کی اگلت کسی کا دل سوا لقص تک پہنچ جائے اللہ قسم اللہ تعالیٰ سے اگلے پچھلے پچھلے گناہ بات کر دی اس کو جکرے کلک کہتے ہیں نا یہ سوتے سوتے ہوتا رہے ہیں تلتے سوتے ہوتا رہتا ہے کام کار میں بھی ہوتا رہتا ہے اس کے طریقے ہیں طریقے سیکھو اور آزماؤ اس بات کو آج کی صفح یہ سوال ہے اللہ کی ولی کو کوئی دل رخوات نہیں ہوتا صفح آپ نے یہ رائٹ کو جاتی ہیں بہلی بہت ہے حضرت علی سے اللہ کا انہوں پہ ہاتھ تھا تھا نا تو پھر حضرت علی کو اللہ نے تلوانا کیوں بھی کیا اللہ کی نظر ہی کافی نہیں اس کے بعد چار یار تھے جو ہر وقت ننگی تلوائے لیے حضرت پاک کے ساتھ رہتے تھے ہے نا جس طرح عورت کا روح زیون میں ہے اسی طرح مرد کا روح تلوار میں ہے اللہ اللہ ورنہ یہ مجھے پچاتا نہیں سکتے جب موت کا وقت رائے گا مر جاؤں گا اتنا کار سکتے ہیں میرے ساتھ کاری کا چار پنچے اور تفلقہ دیتے ہیں باکہ ان کا اپنے شوق ہے میں کوئی ان کو پرمازی پیچھے بھی جاتے ہیں ان کا اپنے شوق ہے اور میں کہا تو کلو شاید اسی وجہ سے ان کو کچھ اللہ بھی دیتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ میرے نظیب ہوگئے اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہوگئے اس نظر میں آگئے بانجورگار یہ سوال ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حضا ہوئی تو نبوت کے تمام درمازے بند ہوگئے لیکن جب حضرت امام مہتی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ورائے کے تمام درمازے بند ہو جائیں گے برائے کرم بزار سمائیں جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے اسی طرح امام مہدی آخری ولی ہوں گے ان کے بعد برائے ختم پھر اس دنیا کو آدمی ہے اگر دنیا ہے قائم ہے انہیں سلطان کو لیے قائم ہے جس جس سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گئے سوالی بزارت والوں میں پچھائے کیا جوڑی والے اور اولی اکرام کو سب اپنے برائے سر انجام دیتے رہیں گے لیکن تیرہ اگر سلطان شروع ختم ہوا اور ساری ختم ہویا بس پھر کو پیامت کو یہ آنا اس لطان یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت امیسہ علیہ السلام کا باقائدہ لحوت کا دور گا مطلب ہے وہ زیادہ رہو چکے ہیں جو ان کے قریب ہی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں جو جو قریب لگتا جاتا ان کو جانتا جاتا جو قریب لگتا جانتا جاتا اور ان کی تعداد بڑھتی جائے صدر یہ سوال ہے اس وجہ سے خجور کو تعلق ہے انسان سے اگر یہ سوال ہے کیا حضرت امیسہ علیہ السلام کا دیدار نفس پاک بغیر ہو سکتا ہے اگر لگا ہے کیا دوسرے انبیاء اور اولیاء کے جار کے لئے بھی نفس کا باغونا ضروری ہے ان کے تو نفس پاکی رہی ہوتے ہیں نبیوں کے بندے کے لئے یہ سبق ہے تلے نفس کو پاک رہے کیونکہ جب تک نفس نہ پاک ہے کوئی پاک چیز اندر تھیانی سکتی ہے اب تیرے اندر نہ پاک ہے تو بھلے قرآن پڑھ نمازیں پڑھ اندر تھیریٹ ہے تھی وہ تک قرآن میں نماز پڑھنی کا نہیں کہا ہے نماز قائم کرنی کے کہا ہے وہ تُو تو نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھتا ہے محمد جب بار نگلتا ہوئی ہے اس کا نہیں کہا نماز قائم پڑھتا ہے نماز تیرے اندر اترے جب تُو نماز پڑھتا ہے سب بھی محمد کا ربار سب بھی منصور ہوتا ہے اس کے لئے تجھے پہلے اپنے اندر قائم پاک کرنا پڑے گا نفس کو پاک کرنے پڑے گا کہ نماز بھی تیرے اندر صلاحات بھی تیرے اندر پھر یہ چیزیں اندر کٹھی ہو جائیں گی جس سے نفس پڑھتا ہے پھر جو تیرے اندر روم ہے وہ تاکھٹ پکڑنے نینا پھر ارد درہ ہو جائیں گے جس کا دی نفس پاک ہو جائیں گی روم اے تاکھٹ پکڑنے بگار میں سکلے جاتا ہے ص원 امیتا ہے کہ ولیوں کا بدار نہیں ہوسکتا ہے بغیر نفس پاک کرنے ولیوں کا ہوسکتا ہے جس کو چاہیں جس کو چاہیں بگار جائیں اس کو جسے نفس پاک کرنا ہوتا ہے سکاری ایک توال ہے بڑا مدے کا توال ہے ایک توال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دپاہ مبارک حضرت علی کرم لوگوں کو دیا سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت ایمام احمد علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا سکاری کیا آپ کے پاس وہ پہنچائے گا نہیں میں دوں محمد علیہ السلام کے پاس پہنچا لیکن جو محمد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے سکاری یہ سوال ہے امام احمد علیہ السلام کی پسپر جو امام احمد علیہ السلام کی مول ہے کیا وہ غاہر میں ہے یا نہیں اگر غاہر میں ہوگی تو بس تک غاہر ہوگی یہاں بھی دیکھ سکیں گے جو بیچہ ہے گا دیکھ سکیں گے یہ پڑی یہ سائز دیکھیں وہ مول جو صرف جو دن کا مناسب ہوگا وہ کہہ گا نہیں ہے مجھے نظر نہیں جاتا لیکن وہ ہوگی جب سکاری جاہے کانہ کافا پر میں کی اسلام کی پیلی کب تک والے ہو جائے گی یہ نہ کمی باتیں ہیں یار ہونے دیکھ لو بس جب ہوگی پتہ چل جائے گا سکاری یہ سوال ہے آئے روز اخواروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہیں اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی براتی آنے والی ہوئی تو جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا مگاری زیادی مگارہ چھوڑ دیں وزاہت کروا دیں سبار بہت سے لوگ جانا وہ پار وارف میں چھوڑ کے بیٹھیں اس لیے مقام تعمیر کرنا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھیں کی تباہی ہونے گا یہ تو حالت ہے نا آدمی تو مارنے لگتا پکا بھی لگ جاتا مار جائے گا کل بھی اس کو حقیقت لگا پہ جانا سوڑی کام کرتے ہیں جو کڑے ہیں جو شور ہیں ہمارے بس جب موت آئے گی دیکھا دیں درد یہ توال ہے کہ پارا نمبر بارا میں بے شمال پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے حلیق لام راہ کا پارا نمبر بارا میں آنے کا مطلقات مقصد ہے ملخواست مقصد ہے مغادر کہتے ہیں وقت پر پڑے صدر ایک سوال ہے کیا امامیتی رہزام کے جسم باہت سے دور ابرے گا کیا یہ سب سے کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دور ہوگا کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ دور ہوگا بس جب وہ کہے گا نا میں شوری بھار کے دیکھتے ہیں نا لکھتا صدر یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ پانا پابا میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گے کہ اگر آپ کا امام آپ میں موجود ہے کیا ایک سال حد کا مقصد ہوگا اس کو تو پتہ نہیں ہے بلہ آسمان کے آوازیں آتی رہتی ہیں خیل خاص راکوں میں بھی آتی ہیں دیکھا سنا ہے نا جی بیلی اسلام آواز لگاتے ہیں لیکن سارے سنتے تو نہیں ہیں نا وہی سنتے ہیں نا جو اہل اجت ہوتے ہیں نا وہی لوگ سنے ہیں نا پھر جو ان کے موجودین ہیں وہ انہوں سے بتائیں گے نا صدر حضرت کے بارے میں ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ تصویر آتی ہیں کہ آپ اس کی تصویر فرماتے ہیں آتی ضرور ہے لیکن پہچانو کشکی ہے یہ بہت بہت نادر مسئلہ نہیں ہے اس کو پہلے پوری تصویر ہوگی ہے پہچانے اس کو کمپیوٹر میں دے اور کسی کے ساتھ ملتی ہے کب کہے نا یہ حضرت یہ بہت لوگ بچے ہوگا ہے بہت لوگ بچے ہوگا ہے یہ حضرت کے ساتھ ملتی ہے جتنے بھی حضرت کی تصویریں لوگوں میں فارت ہیں اُلٹا کرتے ہیں حضرت کے ساتھ ملتی ہے اس میں تصویر آتی ہیں لیکن کس کی ہے یہ تو وقت پتائے گا محان اللہ اور شہر صاحب لتائق کیا آپ جا کے کلتی کو ہارٹ اڈائک ہو سکتا ہے نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے سی خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے لیکن اگر اس سے ذکر جلد پڑا تو اس کو آٹ اٹیک نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے جب وہ اللہ علاہ کرتا ہے نا تو تیل کی ترکنیں تیز رہتی ہیں اس سے خون کی وردیں سکتی رہتی ہیں اس وجہ تو سوائیڈ اٹیک نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ کہ وہ یہ حصہ ہے کہ تابوت تقینہ اب کس کے بات سے ہیں یا کہاں ہیں اب اس کو کوئی باتانی نہیں بھائی یہ عزتداروں کے بارے میں کیا کوئی مجلسی عزتدار کیا دوسرے امید وار کی ایجیکشن مہم میں حصہ لے سکتا ہے یہ تردیم سوال ہے جب تو کوئی رضا نہ ہو رہی آنے من کی طرف سے سوال ہیں سوال ہیں یہ تردیم سوال ہے اس سوال کے باتے ہیں انگرانی کے باتے ہیں سوال ہیں سوال ہیں یہ ترکانٹو دی رہے گیا حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام چونہ مرتبہ تشک جاتے ہیں کیا اقامیادی علیہ السلام بھی چونہ مرتبہ تشک جاتے ہیں نہیں وہ آدم علیہ السلام تشک نہیں لات ان سے پہلے جو ہوتے ہیں آدم وہ آیا ہے یہ آخری آدم ہے کلاسوار محمدی حضور پاک حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی لگی تھا میں اس وقت بھی لگی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنائے نہیں بیا تھا یہ جو روح ہے نا یہ تو اس پہلے روح بنی اس بعد یہ محمد بنی ہے امام محمدی کی حضور پاک کی روز پاک کی سلطان صاحب کے روحیں وہی ہیں جو پہلے سے ہیں حضرت سے ہیں بس حضرت یہ کہال ہے کہ میں یہ رہ سلام تو پاکستان میں ہوں گے لیکن دن میں نور رکھنے والی کئی اہلے سے دوسرے ملکوں میں ہی موجود ہیں تو میں بھی رہ سلام کے بعد کہتے آئیں گے تو خاص اشارہ ہوں گا موم لوگوں کو اشارے ہو رہے ہیں دکھا رہا ہے جو رہا ہے قوم بابای کو سوال پہلے ہوتی کا بولا دیتا ہے دکھا رہا ہے جو آپ محمد دین ہی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گے وہ کہے گا میں ہوں پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یا نہیں وہ کہیں گے کیا ہوں پھر لوگ پھر لوگ پھر جائیں گے موانک آپ نے جو خود ساکتا ہے محمدی ہوگا نا اور خود شور اور مچائے گا نا آخر مذرین ہو جائے گا نا لیکن جو اللہ کی طرف سے بھی محمدی ہوگا بلے وہ خاموش رہے گا بلے جنگل میں پڑا رہے گا تو لوگ اسی طرف گھنجے جائیں گے خود پیچان جائیں گے محسوس وہی ہوگا جس کو اللہ بنا گی تو دیکھا تو پھر وہ کہے یا نہ کہے وہی محمدی ہیں صحیح بات صدار ہیرے کو کیا کہنے کی زورت ہے کہ میں ہیرہ ہوں وہ تو خود ہی پہچانا جائیں گے نہیں جب پہچانا جائے کہ ہیرہ دیر سے نکالیں گے پہچانے گے تو پھر ایک دن تو سوپر کھڑا کرتے بھی کھانا پڑے گا یہ یہ آئے حدیث میں تو چولہ امام مہدی کا دعاوہ کریں گے اور بڑے برگزیر آدمی ہم کو مانے گے کہ یہ امام بھاجی ہوگا یہ اصلی جو ہوگا وہ اصلی یہ اصلی ہوگا جب وہ چودہ وہ مانے ہی ہے نا کچھ کچھ موت کے کچھ کچھ موت کے جو اصلی ہوگا ساہے موت کے تو سپس ہا لے ہوں گے غلط لے جائیں گے کچھ پیشوں بھی ہو جاتے ہیں کچھ ان کی بازت بھی ہو جاتے ہیں وہ اپنے ہاں میں جس میں مچھوں گا ہے سرکار نماز کا ہے ہم کو محمد وی کو یہ پتہ لگا ہے کچھ 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 ہم پتہ لگا ہمbst بتو بادہ دارگر کے جماع نہیں کرنا دیا 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 ہماری نظروں نے ہمیں لاتنا ہوئے تیرے جلسل باگیاں گے صدار یہ کنن باگیاں چلو آپ یوں میں پڑھونکا سوال بڑھے چلو